بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنفی اہل سنت والجماعت کے چار فقہوں میں سے ایک فقہ ہے اس کا نام امام ابو حنیفہ رائی محللہ کے نام سے ہنفی کہلاتا ہے جو ایک تابعی بہت بڑے عالم دین فقی مجتحد اور اسلامی قانون کے اولین تدوین کرنے والوں میں شامل تھے آپ کو امام آزم یعنی سب سے بڑے امام کے لکب سے یاد کیا جاتا ہے آپ کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد عجیبانی نے آپ کی دینی خدمات کو جمع کر کے ہنفی فقہ کی بنیاد رکھی یہ فقہ اپنے پیروکاروں کے لحاظ سے سب سے بڑا فقہ ہے یہ تاریخی اسلامی سلطنتوں مغلیہ سلطنت ہندوستان کی ترک حکومتیں شمال مغربی جین وست ایشیا کی مسلم ریاستیں اور خلابت عثمانیہ کا سرکاری مسئلہ کر رہا ہے اس فقہ پر عمل کرنے والوں کو ہنفی اور ایناف کہا جاتا ہے اس فقہ کے رہنمائی اصول یہ ہیں کہ مسائل کا حل قرآن حدیث اور سنت سے لیا جاتا ہے اگر اس میں رہنمائی نہ ملے تو صحابہ کرام کے اقوال لیے جاتے ہیں مزید قیاس استحسان اور آخر میں عرف یہ مسلک کوفہ عراق سے وجود میں آیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالی نے اسلامی سلطنت کا دار الخلافہ مدینہ سے کوفہ منتقل کیا اور بہت سے صحابہ کرام کوفہ و عراق میں رہا کرتے تھے اس بنا پر ابتدا میں اسے کوفن اور عراقی مسلک کا نام دیا گیا شروع میں یہ فقہ مکمل طور پر کتابی صورت میں موجود نہیں تھا گیارویں صدی عیصفی میں اسے مکمل کتابی صورت دی گئی عباسی کھلفا نے دسویں صدی عیصفی میں اس مسلک کی سرپرستی کی اس کے بعد سلجوخ سلطنت اور بعد ازان خلافت عثمانیہ نے بھی اصول الفقہ، ظاہر الروایہ، کتاب الخراج، مشق التحاوی، الہدایہ، مشق الرومی فتحوائے عالمگیری اور فتحوائے رزویہ اس فقہ کی مشہور کتابیں ہیں دنیا میں اس فقہ کی آبادی چالیس فیصد ہے اس کے مکلدین پاکستان، ہندوستان، افغانستان، بنگلہ دیش، شام، لبنان، اردن، ترکی، برطانیہ، مصر، ایران، عراق، وست ایشیا، چین اور روس میں بڑی تعداد میں رہتے ہیں موسیقی